دنیا مقافات عمل ہے کسی کا بھی سبر ضائع نہیں جاتا یقین رکھئے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آہرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک زید کا بدلہ لے کر رہے گا اور وہ بے شک بہترین بدلہ لینے والا ہے دعا کے وقت آنکھوں میں آنسو کا بر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہیں دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا ہے کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کے تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے پھر میں وہ کرتا گیا جو رب چاہتا تھا پھر ہوتا ہو گیا جو میں چاہتا تھا اللہ پر یقین رکھنے والوں کی آزمائش اللہ پر نا یقین رکھنے والے بنتے ہیں سبحانہ ربی العالی اور جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورہ قصہ مکمل کہانی میں بدل جائے کیونکہ وہ تو قادر ہے نامکمل کو مکمل کرنے پر اس بار اللہ کے خوالے کر کے دیکھو لا جواب نہ ہوئے تو کہنا ایسا کچھ بھی نہیں جو مل نہ سکتا ہو دعاوں سے مقدر بدل دیے جاتے ہیں کچھ ہموشت التجاؤں سے میرے لئے اللہ ہی قافی ہے جو دعا کرو تو پوری یقین کے ساتھ کرو یہ سوچ کر کے میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو اللہ سے اسرار کرو بار بار کہو زور دے کر کہو کیونکہ دینے کے لئے اللہ کے لئے کوئی بھی چیز بڑی نہیں اور اللہ بچوں کی طرح ماننے والوں کو بہت پسند کرتا ہے ہماری نماز کی ابتداء بھی دعا اور اختتام بھی دعا کبھی غور کیجئے کا کہ دعا کی اہمیت پر دعا میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس سے اپنا نصیب بدل سکتے ہیں قرآن کی ابتدائی صورت میں ہمیں دعا سکھائی گی یہاں تک کہ قرآن مکمل بھی دعا پر ہوتا ہے نا امید کبھی نہ ہونا کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں جب اللہ نے معزہ فرمانا ہو تو وہ دل کو دعاوں میں الجائے رکھتا ہے وہ میرے لئے ناممکن ہے میرے اللہ کے لئے نہیں مجھے اس لئے یقین ہے کہ اللہ مجھے ضرور دے گا وہ جس کے لئے میں نے دعا کی ہے مجھے ضرور دے گا مجھے ضرور دے گا